بیہار کی راجنیت تصویریں دکھائی جا رہی ہیں وہ تصویر جیسی دکھائی جا رہی ہے وہ ہے نہیں کہیں نہ کہیں اسے منپولیٹ کر کے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے وہیں دوسری طرف اب یہ کھل کر کے سامنے آ گیا ہے کہ جو سرکار چل رہی ہے انڈیا کی اس میں سب کچھ ٹھک ٹھک نہیں چل رہا ہے یہ باتیں ہم لگتار 2020 کے چناؤ پرینام کے بعد ہی شروع کر چکے تھے اور آپ سے بتا رہے تھے کہ نتیش کمار کو یہ بردھاس نہیں ہے کہ وہ پچھلگو پارٹی بن کر کے رہے ہیں حالانکہ یہ بات آپ کو 2015 میں بھی سمجھ میں آنی چاہیے تھے 2015 میں بھی نتیش کمار کو یہ بردھاس نہیں تھا کہ وہ دویم درجے کی یعنی دوسرے نمبر کی پارٹی ہو جائے اور اس کا پرینام آپ سب کو پتا ہے کہ دو سال بھی سرکار نہیں چلی ایک سال ہو چکے ہیں برطمان سرکار کے اور اس ایک سال میں کیا کچھ ہوا اس سے آپ اچھوتے نہیں ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم بار بار یہ باتیں کیوں کہتے ہیں جبکہ سرکار میں بیٹھے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سرکار پانچ سال چلے گی کیا جیتن رہ ماجیک الٹینیٹم کے رات کیا جدیوں کے نتاؤں کے بعد سانسنوں کے اس طرح کے بیوہار اور اتنا زیادہ بھیتر ہی بھیتر کھاماسان کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکار پانچ سال چلے گی کیا بھارتی جنتہ پارٹی اس استحطی میں جبکہ وہ نمبر دو کی پارٹی ہے اور کہا جائے تو انڈیا گٹھ پانچ سال تک نتوش کمار کو اس برطمان بدلی ہوئی پریشتی میں جھیل پائے گی یہ ساری باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں سب کچھ چلتا ہے یعنی کہ ستہ کے لیے سمجھوتے کسی حد تک کیے جا سکتے ہیں لیکن برطمان جو پریشتی ہے اس پریشتی میں کئی ایسی باتیں ہیں جو اسارہ کر رہی ہیں کہ سرکار کو بہت لمبے سمجھ تک لے چلنا مشکل ہوگا اور اتنا ہی نہیں آپ کو دیکھنے کو اکثر ملتا ہوگا کہ کبھی بھی چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ویرود تن کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بیک پوٹ پر آنا پڑتا ہے ایسا پچھلے سولہ سال سے ہو رہا ہے نتیش کمار اپنے ہی ساپ سے بیہار کے سرکار چلاتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی ان کی سہیوگی بھر رہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے منتریوں کو یہ بھی نئی ادھکار دیا گیا ہے نتیش کمار کے دوارہ کہ وہ سوطنتر روح سے اپنے ویبھاگ کا کارے بھی کر سکے اس پر پوری طرح سے نگرانی اور کہیں نہ کہیں کہا جائے تو سرولانس پر رکھتے ہیں نتیش کمار کیونکہ جو ادھکاری ہیں وہ نتیش کمار سے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان کے دوارہ مونیٹر کرتے رہتے ہیں نتیش کمار ایسی باتیں کئی بار انیکوں بار آپ نے منتریوں کے موں سے سنا ہوگا اب تو برطمان جو پریشتی ہے اس میں نتیش کمار اور نتیش کمار کا گھوٹ کہا جائے تو انڈیا کے بھی تر دو گھوٹ ہوا کرتے تھے جس میں ایک گھوٹ کا نتیت بھارتی جنتہ پارٹی کرتی تھی اور دوسرے گھوٹ کا نتیت نتیش کمار کر رہے تھے لیکن اب بھارتی جنتہ پارٹی بلکل الگ تھلہ ہو گئی ہے اور نتیش کمار کا گھوٹ مجبوط ہو گیا ہے نتیش کمار کبھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو جھٹکا دے سکتے ہیں یہ باتیں اکثر اب کہی جا رہی ہے ان ساری باتوں کے پیچھے جو برطمان حالات ہیں اور جس طرح کے بیان آ رہے ہیں وہ جیادہ مجبور کر رہے ہیں اس بات کو کہنے کے لیے کہ سرکار کو چلانا بہت مشکل ہے صدی طور پر نتیش کمار نے جہاں ایک طرف اپنے دو دو ساتھیوں کو سامنے کر لیا ہے اور یا کہا جائے کہ پرستیتیاں سامنے کر چکی ہیں تو کوئی عطی سیوکتی نہیں ہوگی پرستیتیاں اس طرح کی بنی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اب اپنے کیندر کی ستہ کو بچانی ہے اور اس کے لیے وہ جوڑ توڑ اور الگ طرح کی راجنیت کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو پتا ہے کہ بیہار اور اتر پردیش کے ساتھ ساتھ کتنا مہتو پورن ہے اسے سرکار میں بنے رہنا اتر پردیش کا چناؤں ہونے والا ہے اگلے سال اور اس کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی پیشو پیش میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ آخر بیہار میں کس طرح سے اپنی ساکھ اور سرکار دونوں بچا کر کے رکھے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ جب سے بھارتی جنتہ پارٹی 74 سیٹے لے کر کے بیہار میں ستہ میں سامل ہوئی ہے اس کے بعد سے اس پر دباؤ بیہار کے نیتاؤں دوارہ بن رہے ہیں کہ نیتیش کمار کو بیک پٹ پر رکھا جائے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ پہلے ہی نیتیش کمار نے سمجھوتا کر لیا تھا کہ مکھے منطری تو وہی رہیں گے ان ساری باتوں کو لے کر کے اب جو برطمان اسطھیتی ہے اس میں جیتان رام ماجھی اور مکیر سہنی یہ دو ایسے دھڑے ہیں جو لگتار اس طرح کا ایکٹ کر رہے ہیں جس سے کبھی بھی سرکار گر جائے آپ صبح اٹھیں بھورے بھور کے خبر میں ہم آپ کو یہ سناتے نظر آئے ہیں کہ نیتیش کمار راجی پال کے پاس جا رہے ہیں اسطیفہ دینے کے لیے ایسا پچھلی بار بھی ہوا تھا 2015 میں سرکار بنی تھی تو کوئی نہیں سوچتا تھا کہ اتنی مجبوط سرکار اور اتنے لنبے سمائے کے بعد دونوں ایک پٹری پر آئے ہیں اور کس طرح سے بڑا تیاغ دونوں نے کیا ہے کیا یہ سرکار گر جائے گی ایسا کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا اور اچانک سے نیتیش کمار نے ایک سبتہ کے اندر سارے کارکرموں کو رد کرتے ہوئے سرکار سے استیفہ دے دیا تھا اور سرکار مہا گھٹ بندھن کی گر گئی تھی اب ایک بار پھر سے جس طرح کی استیتیاں بنی ہیں ماحول بنے ہیں اسے لے کر کے نیتیش کمار پر تو دباؤ ہے ہی اس کے ساتھ ہی نیتیش کمار کے ساتھی دل جس طرح کا ایکٹ کر رہے ہیں وہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ پورا پرائیوجیت یا سونیوجیت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جیتر ناماچی لگتات کے اندر سرکار کی نیتیوں کو لے کر کے ہملاور ہیں وہیں مکیس سہنی کو اس بات کا حشاس ہو رہا ہے کہ انہیں کم تر آنکھا جا رہا ہے اور انہیں پریشان کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی تیاریاں کر رہی ہیں اتنا ہی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہی انہی کے سیٹوں پر چناؤ لڑا تھا مکیس سہنی کی پارٹی بھی آئی پی کیونکہ 11 سیٹے جو ملی تھی انہیں بیدھان سبھا میں وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے حصے سے دیا تھا ایسی حصتیتی میں کہا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا دب دبا ان کے ویدھائکوں پر ہے ایک ویدھائک جو گزر گیا ہے مصافر پاسوان ان کی جگہ پر بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کھیمے سے اپنے سیمبول پر چناؤ لڑانے کے لئے اپ چناؤ جب بھی ہوں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی اپنا امیدوار دے گی ایسی بھی چرچائیں جبردار ستھنگ سے چل رہی ہیں وہیں اتر پردیس میں مکیس سہنی انڈیا کا حصہ بیہار میں ہیں لیکن ان کے ساتھ جو بیوہار ہو رہا ہے اور جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ان پر حملہ کر رہے ہیں انہیں حلدی گردی بولنے کے لئے مجبور کر رہے ہیں انہیں بار بار گنگان کرنے کے لئے بول رہے ہیں انہیں جائکارہ لگانے کے لئے بول رہے ہیں نریندر موڈی اور یوگی آدیت تناتھ کا تو ایسی استطیق میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا الگ پہچان ہے الگ نیشان ہے الگ سمویدھان ہے اور اس پارٹی کو اگر ایسا بولنا پڑے تو کیا اس کے لئے تیار نجر آئیں گے مکیس سہنی بلکل نجر نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مکیس سہنی کس طرح کی راجنیت اور رنڈیت کا مجارہ کر چکے ہیں پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اتنا مجبورتی کے ساتھ دوستی ہونے کے بعد تیجسوی یادوں کو انہوں نے بیچ میٹنگ میں کس طرح سے ان کا ساتھ چھوڑا تھا اور کس طرح سے ان پر آروپ لگائے تھے مکیس سہنی راجنیت کے ایک نئی دھارہ کو لے کر کے سامنے نکلے ہیں اور آرچھن کو مدہ بنا کر کے انہوں نے کسی سے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھنے کا پورا پورا پلان بنایا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان ساری باتوں کو لے کر کے جو برطمان پریشتی ہے اس میں ایک طرف جہاں جیتان رامہ جی نے اسپسٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی ہوس میں آ جائے چیت جائے بھارتی جنتا پارٹی کے طرف سے تو اس کے پرینام اسے بھوگتنے پڑیں گے 11 لاکھ کا انام بھی رکھ دیا گیا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کے کسی نیتا کا کہنا ہے کہ جیتان رامہ جی اس طرح کی باتیں کریں گے تو ان کا جیب کاٹ لیا جائے گا ایسی اسطحیتی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماملہ کہاں پہنچ گیا ہے وہیں دوسری طرف نتیش کمار ان سارے ماملوں پر بلکل چپی سادھے ہوئے ہیں انتجار تو راستی جنتا دل بھی کر رہی ہے اور تیسری یادو ان سارے ماملوں پر بلکل سانت پڑے ہوئے ہیں اور ماملوں اور برطمان جو بدلی ہوئے پریستی ہے اس کا موائنہ کر رہے ہیں اس کا آنکھلن کر رہے ہیں ایسی اسطحیتی میں بیہار میں بدلتی ہوئی راجنی سیدھی طور پر دیکھی جا سکتی ہے ایک طرف جہاں نتیش کمار عام جنتا کے بیش نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں ملنے کی تیاری کر رہے ہیں ایک مہینے کا ان کا یاترہ نردائد ہو گیا ہے وہیں دوسری طرف انہوں نے سیدھی طور پر ایک بات کہہ دیا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہے اور ان کے انسار بکاس ہونا چاہیے وہیں انہوں نے بھارتی جنتا پاٹی اور کندر سرکار کو کٹ گھرے میں بھی کھڑا رکھا ہے بیہار کے پیشڑے پن کا کارن بھارتی جنتا پاٹی اور کندر کی سرکار کو بتایا ہے انہوں نے اس پرس طریقے سے کہا ہے کہ بیہار کو ویشیس راج کا درجہ اگر نہیں دیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں بیہار کے ساتھ بھارتی جنتا پاٹی کا دوہرہ بیوہار نجر آ رہا ہے وہیں انہوں نے جاتی جنگنہ کا ایک ایسا پینچ پھسا دیا ہے جس کو لے کر کے بھارتی جنتا پاٹی کو ایکسپوز کرنے کی پوری تیاری ہو رہی ہے اور پورا بیپکش ان کے ساتھ نجر آ رہا ہے اتنا ہی نہیں جس طرح سے ستہ سے باہر کرنے کے لیے بھارتی جنتا پاٹی کو بھیتر ہی بھیتر یوزنا بن رہی ہے اسی یوزنا کو دیکھیں اگر گوھر سے تو یہ پورا آپ کو نجر آ جائے گا کہ اس کے لیے چکر بیو کی رشنا ہو رہی ہے اور اس بیو رشنا میں بھارتی جنتا پاٹی کو پھسانے کی پوری پوری ساجیس اور تیاری انتیم پیدان پر چل رہی ہے ایک طرف جہاں بھارتی جنتا پاٹی کے بوٹ بینک پر سیدھی طور پہ نتیش کمار اور بیپکش کے اندل سندھماری کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں وہیں بھارتی جنتا پاٹی کو ڈیمیج کیسے کیا جائے اس کی پوری تیاری ہے برامنوں کو گالی دینا کوئی یوں ہی نہیں انعیاس نہیں ہے بلکہ یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہے اور یہ بھارتی جنتا پاٹی کو کہیں نہ کہیں بیکپوٹ پر لے جانا ہے اس کے بوٹ بینک کو کہیں نہ کہیں ختم کرنے کی ساجیس ہے اور یہ ساجیس اب سیدھی نظر آ رہی ہے بھارتی جنتا پاٹی چپی سادے ہوئے ہے کیونکہ اگر وہ اس پر بولتی ہے تو بیہار میں سرکار گرنے کا سمحاؤنہ بن جاتا ہے اور اتر پردیس میں اسے نقصان ہو سکتا ہے بھارتی جنتا پاٹی چپی سادے ہوئے ہے لیکن بھارتی جنتا پاٹی جس طرح سے آگے ہو کر کیا اگریسیب بیان دے رہا ہے اور جیتانہ ماجی کو معاف کرنے کے اسططی میں نہیں ہے اس کو لے کر کے اب بھارتی جنتا پاٹی گھرے میں کھڑی ہے اور یہی وہ بات تھا جس کو لے کر کے پوری پلاننگ بنی تھی اور جس کا ماسٹر مائنڈ چاہے جو بھی ہو لیکن پلان بہت خوبصورت بنا ہے جس سے بھارتی جنتا پاٹی کو بیک پوٹ پہ لیا جا سکے اور سطح سے بیدخل کیا جا سکے اب اس پلان کے سکسز ہونے میں ایسا لگتا ہے کہ بہت دیر نہیں ہے لیکن بھارتی جنتا پاٹی کیا کچھ کرتی ہے کیسے اس سے نپڑتی ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ بھارتی جنتا پاٹی اپنے نیتاؤں کو بہت کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں اور خاص کر کے جیتن رحماشی کے بیان کے بعد سے جو نیا راجنیتک ماحول اتپن ہوا ہے اس پر پوری طرح سے نظر بنایا ہوئے ہیں بھرے بھر کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ سے یہی بھی دعا لیتے ہیں کیا کچھ ہوگا آپ کے کومنٹ کا انتظار ہم کر رہے ہیں آپ کے ویچار بہت جاری رہی ہیں بہت بہت دھنے بات نمشکار اگر یہ ویڈیو پسند آئی اروہ بیہار کے راجنیت اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تا سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ کو گھنٹی با اوہ کرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہم نے کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تا جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386816 7000 ڈھنڈبا